اعوذ باللہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول لا یحنوک الذین یسالعون فی الکفر من الذین قولو آمنا بی اخواہہم ولم تؤمن ظلوبہم اے رسول آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کا کفر کی طرف دوڑنا جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے موہوں سے ولم تؤمن قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ومن الذین حادو اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سمعون للكذب جو سنتے ہیں جھوٹ کے لئے سمعون لقوم آخرین اور سنتے ہیں ایک دوسری قوم کے لئے لم یعتو جو آپ کے پاس نہیں آئے یعرفون الکلم من بعد موازعیہی اور کلمات کو بدل کر نکالتے ہیں اپنی جھگوں سے یقولون اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا گیا تو اس کو لے لینا اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا گیا تو بچتے رہنا اور جس کو اللہ تعالی فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فرمالے آپ اس کے لئے ہرگز قادر نہیں ہوں گے اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی یہی لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ان کے دنوں کو پاک کرے لہم فی الدنیا خزی ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابٌ عَوِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے سَنَّعُونَ لِلْكَذِبِ سُنتے ہیں جھوٹ کے لئے اَكَّلُونَ لِلْسُحْتِ اور کھاتے ہیں حرام فَإِن جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ أَعْرِضْ عَنُهُمْ پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں پس آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمالیں یا ان سے اعراض فرمالیں ماظرت کرلیں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَيَّذُ الرُّوكَ الشَّيْئَةَ اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے پس وہ آپ کا ہرگز ہرگز کچھ بھی نبسان نہیں کر سکتے وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں پس آپ فیصلہ فرمائیں انصاف کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اور وہ آپ سے فیصلہ کیسے کرا سکتے ہیں اور ان کے پاس طورات بھی موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے ثُمَّ يَتَوَلَّهُنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ پھر بھی مو موڑ لیتے ہیں اس کے بعد وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے پس منظر میں دو اہم واقعات ہیں جو اس کا شان نرزول ہیں اور ان کے ذریعے سے آیات اچھے طریقے سے واضح ہو جائیں گی سمجھ میں آ جائیں گی باقی قرآن پاک میں اسلوب یہ ہے کہ قرآن کی اکثر آیات کسی پس منظر میں اترتی ہیں کسی واقع کے بعد اترتی ہیں لیکن شان نرزول تو خاص ہوتا ہے اور حکم قیامت تک عام ہوتا ہے جو اسباق وہاں سے حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے لئے نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو وہ قیامت تک کے لئے ایک رہنما ارصول بن جاتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والے قرب و جوار والے یہودی قبائل دیگر لوگوں سے معاہدہ کیا جن کو میتھاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ معاہدہ یاد رکھیے ایسا نہیں تھا جیسا کہ ایک اسلامی سلطنت میں ایک خلیفہ ایک حکمران ہوتا ہے اور غیر مسلم اس میں زمی اور رعایہ ہوتے ایسا نہیں تھا بلکہ شروع میں صرف امن معاہدہ تھا اور زمی جو ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا تو خلیفہ پر قاضی پر ججب پر اسلامی سلطنت پر لازم ہے جب وہ امارے زمی اور رعایہ نہیں تھے صرف امن معاہدہ تھا تو اب آپ کی مرضی ہے فیصلہ کریں فیصلہ نہ کریں جیسے مناسب ہو وہ ویسے کر سکتے ہیں اسی لئے آج کے سبق میں یہ بات ہے آپ کی مرضی یہ فیصلہ کریں آپ کی مرضی آپ فرما دے میں نہیں کرتا ہوں اور اگر کریں تو ان ساتھ کے ساتھ کریں کیونکہ ان کی جو حیثیت تھے وہ زمی اور رعایہ والی اس وقت نہیں تھی اور وہاں پر ظلم و ستم کا دور دورہ تھا ہر طرف عزت اور طاقت والے دوسروں کو کمزوروں کو دبا لیتے تھے اور کالے اور گورے کا قانون نافذ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندینہ تشریف لائے یہود کے دو بڑے قبیلے تھے بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ جو بنو نظیر والے تھے یہ طاقت میں زیادہ تھے بنو قریضہ والے کمزور تھے لہذا بنو نظیر والے من پسند کی شرائط ان سے منواتے تھے ان میں سے یہ تھا کہ بنو نظیر نے اگر بنو قریضہ کا کوئی بندہ قتل کر دیا کیونکہ قتلوں کی طالعہ عام تھا تو بنو قریضہ والے بنو نظیر سے بدلہ لینے کے لئے قتل کے بدلے قتل نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کو اس معاہدے پر مجبور کیا تھا کہ تم اس کے بدلے ستر وسق خجوریں بطور دیت کے لے لو خون بہا کے لے لو اور یہ جو وسق ہوتا ہے یہ پانچ من اور دس سیر کا ہوتا ہے پانچ من اور دس سیر کا ایک وسق ہوتا ہے تو ستر وسق تم نے لے لینے ہیں ہمارے بندے کو تم نے قتل نہیں کرنا اگرچہ وہ قاتل ہیں اس کے مقابلے میں بنو قریضہ کا کوئی بندہ اگر بنو نظیر کے بندے کو قتل کر دیتا تو جواب نے بنو قریضہ کے بندے قاتل کو بھی قتل کرتے بلکہ اگر ان کا مرد عورت قتل کرتی تو ان کے مرد کو قتل کرتے اور بطور خون بہا اور دیت کے وہ ستر گناہ دیتے تھے وسق ستر وسق یہ بندہ بھی قتل کرتے تھے بنو قریضہ کا اور ایک سو چالیس وسق خجوریں بھی ان سے وصول کرتے تھے اور وہ چونکہ کمزور تھے اس لیے یہ ماننے پر مجبور تھے جب نبی علیہ السلام تشریف ہلائے اسی طرح بنو قریضہ والوں سے قتل ہو گیا بنو نظیر کا انہوں نے کہا ہم آپ کا بندہ بھی قتل کریں گے ہم آپ سے دیت بھی لیں گے ایک سو چالیس وسق انہوں نے کہا آپ بھی یہودی ہیں ہم بھی یہودی ہیں ہم برابر کے ہیں ہم تو نہیں کریں گے برابر سرابر بدلہ دیں گے بنو نظیر کو بڑا غصہ آیا بنو قریضہ بھی مسلمان نہیں تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ اسلام مذہب برحق ہے جب اختلاف زیادہ ہوا تو یہ احتیح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور لیکن چلنے سے پہلے بنو نظیر والوں نے کہا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں اگر یہ نبی ہماری مرضی کا فیصلہ دیں تو مانیں گے اگر ہماری مرضی کا فیصلہ نہ دیں تو پھر نہیں مانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام نے شریعت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمایا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرد عورت سے بدکاری ہو گئی خاندان کچھ بڑا تھا یہودیوں نے اپنی قدیم عادت کے موافق چاہا کہ اس میں نرمی ہو جائے سنسار ہونے کی سزا نہ ہو لہذا خیبر والوں نے اپنی برادری کے لوگوں کو بنو قریضہ کے پاس بیجا اور کہا کہ اس معاملے کو ان دونوں مجرموں کو حضور کے پاس لے جاؤ اور شاید کہ ان کے دین میں نرمی ہو وہ نرم مزاج ہیں لہذا کہا کہ اگر سنساری کا فیصلہ دیں تو نہ ماننا اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ دیں تو مان لینا جب وہ حضور کے پاس آئے حضور نے کہا میں تمہیں قسم تم قاب بن اشرف ان لوگوں کو لے کر آیا حضور نے فرمایا تم میں ابن سوریہ کے سے آدمی ہیں کاروئے زمین کے بڑے علماء میں سے ہیں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے حضور نے اس کو بلایا ابن سوریہ کو اور کہا کہ تم قسم کھا کر بتاؤ کہ اسے بدکاری کرنے والوں کا کیا ان کی سزا ہے اور کیا حد ہے ان کی تورات میں تو اس نے کہا اگر آپ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو سچ نہ بتاتا اب اگر میں جھوٹ بولوں گا تو تورات مجھے جلا ڈالے گی بات یہ ہے کہ تورات میں بھی ایسے لوگوں کا وہ یکم ہے جو اسلام میں ہے لیکن ہوا یہ کہ ہمارے لوگوں میں سے کوئی بڑا آدمی اس میں مبتلا ہو گیا اور مشورہ یہ ہوا کہ اس کا مو کالا کر کے اس کو پھرا دیا جائے اور اس کو سنگسار نہ کیا جائے بس اس کے بعد امیروں کے لیے یہ قانون ہے اور کوئی غریب ایسا کرتا ہے تو اس پر ہم حد جاری کرتے ہیں تو بہرحال اس طرح کے واقعات پیش آئے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیتیں اتاری اور اس میں یہودیوں کے بعض برے عظائم کی برائی بھی اور اس کی قباحت بھی بیان کی گئی تو اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کا کفر کی طرف دوڑنا غم میں نہ ڈالے اے بعض منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھ کر آپ کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ دیں گے جو مو سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے دل ان کے ایمان نہیں لائے اور جو یہودی ہیں وہ جھوٹ کے لیے سنتے ہیں کسی اور قوم کے نمائندے بن کر آ کر سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے اور ایک بیماری ان کی یہ ہے کہ کلمات کو اپنی جگہوں سے بدل کر نکالتے ہیں حکم شرعی کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن کو بدل دیتے ہیں اس زبان کے مطابق اور پہلے سے کہہ دیتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملا تو اس کو مان لینا اگر یہ حکم نہ ملا تو بچتے رہنا جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں اور فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں بجا سکتا یہی لوگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتے اور ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور آج بھی یہی ہے کہ دیکھو اگر حدود اور قصاص کی بات ہو کیونکہ یہ زواجر ہیں یہ جرائم کو روکنے کے لیے ہیں اگر ہمارے ملک میں کوئی غیر مسلم بھی ایسا کرے گا تو اس پر حدود جاری ہوں گی لیکن ان کے نجی معاملات میں شریعت دخل اندازی نہیں کرتی ہے جیسا کہ مجوسیوں کے ہاں اپنی ماں بہن سے نکاح حلال ہے یہود و نصارہ بہر عدد گزارے یا بہر گواؤں کے نکاح کو محتبر ماندے ہیں ایسے نجی معاملات میں ان کی شادی کا اپنا طریقہ غموں کا اپنا طریقہ دفن کا اپنا طریقہ ایسے شخصی اور ذاتی اور مذہبی معاملات میں شریعت ان کے ساتھ دخل اندازی نہیں کرتی ہے البتہ اس کے علاوہ اگر وہ فساد فی الارض کریں گے تو ان کے لیے بھی یہی سزائیں جاری ہوں گی جو کہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں اور آگے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ کے لیے سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ کی مرضی ہے آپ فیصلہ فرمائیں یا فیصلہ نہ فرمائیں اگر آپ فیصلے سے انکار بھی کریں گے تو یہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو آپ فیصلہ فرمائیں انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور یہ آپ کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات بھی موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے پھر بھی اس سے مو مول لیتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ دیکھو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور وہ شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے انگریز کا قانون جو آج بھی ہمارے عدالتوں میں رائج ہے اس سے ہمیں چھٹکارہ پانا چاہیے قرآن و سنت کا پیارا نظام اور نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی عدالتوں میں نجی زندگی میں انفراجی اجتماعی زندگی میں ہم نے لانا ہے تب ہی اس ملک میں امن و امان اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اس معاملے میں آج کتنے سال پاکستان کو دہائیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی قرآن و سنت کا قانون یہاں نافذ نہیں ہو سکا تو یہ ہمارے لئے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدل و انصاف اور قرآن و سنت کا مبارک قانون نصیب فرما دے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى الْلَّبِيْهِمْ اُمِّهِنَ كَرِيمِ موسیقی